مومن ہو تو کرتا ہے خقیری میں بھی شاہی کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسا مومن ہو تو بیٹے بھی لڑتا ہے زباہی اے وطن تو نے پکارا تو لہو خون اٹھا تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آنے ہیں مومن ہو تو بیٹے بھی لڑتا ہے زباہی تو میں آپ کو ایک ایسے واقعی کی طرف خودوجہ کرنا چاہتا ہوں جو کہ پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب وہ آگوشے پستر پر اپنے سوہنے خواب دیٹنے میں مشروع تھے لیکن اے وطن کی انفادت کرنے والے سر پر کفر باندھ کر سینہ دان کے اپنی اگاپی آنکھوں سے اُٹھ پر قسر رکھنے ہوئے تھے مومن جو اپنے آپ کو شیر کرتا ہے رات کی تاریکی میں گیدروں کی طرح اپنے عزیز پر حملہ آور ہوا اور وہ رات کا اور وہ نرشتہ لہور پر کرنے کا ارادہ کرتا تھا لیکن جب سہنپار کر کے آیا تو موکی ایسی کھانک پڑی جنگی بھر کا نرشتہ کرنا بھول گیا مومن جو شیر کو شیر کرتا ہے تو یہ نہیں جانتا کہ شیر کا ایک سیر ہوا کرتا ہے تو یہ نہیں جانتا کہ ایک مصمان پانچ پانچ پیار اقتباز کرنے کی صلیح عزیز دے را ہے تو یہ نہیں جانتا کہ وہ ایسی محاوا تین تین دن بغیر آراب خریر خریر مستقی تو کونک کل کرنے چلے ہیں مخشوق PoM کے جس بر حوز感じ اگر وہ ان تمام حقیقتوں سے آج نہ ہوتا تو ایسی نفاغ اور غلی سرکت پہ بھی بھی نتکتا جبازی یہ تیرے پروسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے تو کے خدای دونیم ان کے ٹھوکر سے سہرا کریا سبٹ کر پہاڑ جو پہ پہلا میرے دسترن کم فیملی ہے اور خوش فیملی ہے سو میں اس کو یہ بات باور کرنا چاہتا ہوں کہ مومن تو وہ ہے جہاں سے کچھ ہٹھتے ہیں اور نہ ہی ایک سکسن کے قربانی دینے سے دریئے کرتے ہیں اور مومن تو وہ ہے جو دریا کے گروز کو بھی پاش پاش کردے تو یہی وہ اقبال کا فرصفہ تھا جنبال نے اس شیر میں بیان کیا کہ مومن مومن ہو تو وہ ایک بھی لڑتا ہے سفاہی تو میں اپنی تقریر کا اقدام اس شیر کے ساتھ کروں گا کہ میں چھکا نہیں میں بکا نہیں کہیں چھک چھپا کے کھڑا نہیں میں چھکا نہیں میں بکا نہیں کہیں چھک چھپا کے کھڑا نہیں جو جو جھٹے ہوئے ہیں محاضر رمجیوں صفوں مطلعات